بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ایپٹ آباد کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا جنون اور جذبہ ضرور کام آئے گا آج ایک منہ خاموش تھوڑے خاموشی کروں آج پاکستان آج لیکینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کی عوام حق اور سچ کے ساتھ کھلا آ گیا دوسر کو سبھ کرو خان صاحب کریں ڈیزل فارغ ہے فکر نہ کریں تو آج اس طرح پاکستان کے عوام حق اور سچ کی کھڑی ہوئی ہے میں سارے پاکستان کو مبارک دیتا ہوں کہ آج ایک نیا پاکستان بننے والا ہے اس ملک میں ایک سازش ہوئی چول لٹیروں کو لیا گیا ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کی شو ختم ہو چکی ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان سے پاکستان کے لوگ پیار کرتے ہیں پاکستان کے لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں آج میں ان جلسوں کو دیکھ کر مجھے پاکستان کی تاریخ میں ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا اور یقین ان یہ جذبہ بڑھتا رہے گا کیونکہ پاکستان میں ان چوروں لٹیروں کو پٹھایا گیا ہم سب مل کر انشاءاللہ ان کو نیچے ہوتارے گئے میں اہبت آباد کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے بلدیات کے الیکشن میں ایک بڑا بھت گرا دیا ایسا بھت گرا ہے کہ وہ یاد کرے گا اہبت کے لوگوں کو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں کال دینی ہے ہم نے اسے پہلے گھر گھر جانا ہے خان کا میسیج دینا ہے لوگوں بتانا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے اور جس دن کال ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رہے گا اور سب میں اسلام آباد پہنچنا ہے ہر حالت میں پہنچنا ہے کہ کیونکہ دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ سارا پاکستان عمران خان ہوتے لیکن صاحب کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ آئیں گے جھوٹا وعدہ نہ کرنا پھر جھوٹے پہ لانت ہو جاتی ہے تو آپ نے سب میں پانچنا اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کریں جلد الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اور عمران خان واپس آنے والا ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا باکی مرمان